السلام علیکم ویلکم ٹو کلاسک اردو نوول چینل جہاں میں آپ کے لئے دکھر آئی ہوں موسٹ رومانٹک اینڈ بول نوول انتقام اشکم جلے ہم پڑھتے ہیں نوول کی ایپیسوڈ فیفٹین کی طرف انتقام اشکم ایپیسوڈ فیفٹین زیان ایزی چیئر کی پس سے ٹیک لگائے رائر مرئی نقطے کو تکتے ہوئے گہری سوچ میں گم تھا اس کے ذہن میں سلطان کا صفاق حکم اور اسے نہ ماننے کی صورت خطرناک دھمکی گونج رہی تھی زیان آپ آج بھی آفیس نہیں جا رہے گیا مائرہ کی نرم آواز پر اس نے دیکھا وہ کمرے میں آکر بیٹھ پسے تولیا اٹھانے لگی ہے اگر آپ آفیس نہیں جا رہے تو تمہیں میرے گھر میں ہونے سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے گیا مائرہ کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ کارڈدار لہجے میں بولا وہ کرنٹ کھا کر پڑتی نہیں میں تو بس تو ہر وقت آفیس کو لے کر میرے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہو میرا کام میری مرضی مجھے جیسے ٹھیک لگے گا میں کر لوں گا اس کے کارڈدار انداز میں پھر بولنے کا موقع چھینہ میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ آفیس نہیں جا رہے تو مجھے ماما کی طرف لے چلیں اس نے سہمے ہوئے انداز میں بات مکمل کی جو اس کایا پلڑ پر دنگ رہ گئی تھی اب یہ پسلے ہفتے تو ہو کر آئی ہو تم اپنی ماں امی کے گھر سے اب پھر یوں آ جانے کا دورہ پڑی ہے وہ سویدہ ہوا جس کے چہرے پر خطرناک ناغواری تھی مائرہ کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کوئی ضرورت نہیں یہ کہیں جانے کی گھر پر ہی رہو اب بہت ہو گیا آرام اب تھوڑا گھر کے کام کاج پر بھی توجہ دے دو سخت پابندی کے پوراں بعد ہی حکم بھی سادر ہو گیا وہ بات مکمل کر کے اٹھا اور تیزی سے باہر چلا گیا مائرہ حقہ بکہ سی یوں ہی کھڑی رہ گئی جسے یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ زیان نے اسے اتنی سختی سے بات کی ہے مائرہ نے یہ سوچ کہ پھلہا زیان کا انداز درگزر کر دیا کہ ممکن ہے کوئی کاروباری جنجلہات ہو جو اس پر نکال دی ہے لیکن آئندہ دنوں میں یہ سب درگزر کرنا اتنا آسان نہیں رہا جب یہ رویہ بلت سے بتر ہوتا چلا گیا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غزر سے دھارنے لگتا تھا اس کے میکے آنے جانے پر سخت پابندی لگا دی تھی راتوں کو نرمی سے باہوں میں بھیج کر محبت لٹانے کے بجائے رخ پھرکس ہو جاتا تھا اور تو گھر کے سارے کام اس کے ذمہیں ڈال دیئے تھے وہ سلطان کے حکم سے مجبور اسے زج کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا لیکن وہ بھی نہ جانے کون سی مٹی کی بنی تھی کہ سب کچھ چپ چاپ سہتی گئی اور جب فون پر ماں سے بات کرتی تو زیان کی شکایت کرنے کے بجائے خود کو اتنا ہشاش بہشاش ظاہر کرتی کہ وہ بھی دنگ رہ جاتا سنو آج رات میرے کچھ پانچ چھ دوز ڈنر پر آ رہے ہیں ان کے لئے کھانا دیار کر لینا آج ناشتے پر پھر زیان نے نیا حکم جاری کر دیا گھر پر کھانا بناوں اب باہر سے نہیں منگوا سکتے اس نے جھجکتے ہوئے کہا باہر سے کیوں تمہارے ہاتھ ٹوڑ گئے ہیں جو تم نہیں بنا سکتی چائے کا کپ لبو تک لے جاتا ہاتھ روک تیز نظروں سے دیکھا آپ کو پتہ تو ہے کہ میں نے پہلے کبھی اتنے لوگوں کی دعوت کیلئے کھانا نہیں بنایا اس نے پریشانی کے عالم میں یاد دلائیا تو اب بناو یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں تمہاری ناز برداریوں اٹھائی جائیں گی یہاں سارے ذمہ داری تمہیں سمالنی ہے بے حصیٰ کی انتہا کو چھوٹے ہوئے چائے کا آخری گھوٹ حلق میں اتارا اور اٹھ کھڑا ہوا شام تک سب تیار ہونا چاہیے دوبارہ حکم کی یاد دھیانی کر آئی اور وہاں سے چلا گیا مہرہ اس شخص کو دیکھ کر رہ گئی یا پھر یہ کہنا بہتر تھا کہ اس زیان کو دیکھنے کے لئے ترس کر رہ گئی جو کبھی اس سے دیوانا بار محبت کر کے اس کے لاد اٹھایا کرتا تھا لندن میں آج کل موسم کی ادائیں بدلی ہوئی تھی ہواے معمول سے زیادہ سرد ہو گئی تھی اور کبھی کبھی بادل بھی برسنے لگتے تھے کبھی بھی بادل برسنے لگتے تھے اسی سوہاں نے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لئے فیروز شام کو نینسی کے آٹھ گیرلی پہنچ کیا یہ اس کی چھٹی کا ٹائم ہوتا تھا نینسی کو فراغت ملتے ہی دونوں ایک بار پھر لندن کی گلیوں میں گھومنے نکل گئے تھے ان گزشتہ آیاں میں دونوں ایک دسرے کے ساتھ کافی وقت گزار کر خاصے بے تکلف ہو چکے تھے اور شاید ایک دسرے کے عادی بھی تب ہی دونوں زیادہ سے زیادہ فراغت کے لمحات کے متلاشی رہتے تھے تاکہ ایک دسرے کی سنگت میں وقت گزار سکیں سورت ڈھننے کے بعد جب دونوں گھر واپس تھی کی راہ پر گامزن تھے جو دونوں سر کا پاپ بری تنا بھیگ چکے تھے تم بھی انتر آجو فیروز نینسی نے دروازہ کھل کا پیشکش کی نہیں تھنکس میں چلتا ہوں اس نے سہولہ سے انکار کیا کہاں چلتا ہوں بارش دیکھو کتنی تیز ہو رہی ہے تھوڑے دن یہاں رک جاؤ بارش رکے تو چلی جانا نینسی کی بات تر وہ سوچنے پڑیا چلو اب آب ہی جاؤ اس نے خود ہی فیروز کا ہاتھ پکڑ کر اور اسے اندر کھینچ لیا وہاں سامنے روم میں جاؤ میں تمہیں ٹاول دیتی ہوں نینسی کی ہدایہ پر وہ سامنے والے کمرے میں آ گیا وہ پوری طرح بھیگا ہوا تھا اس نے اپنی جیکٹ اتارنے کے بعد شرٹ بھی اتار دی کیونکہ گیلے کپڑے جسم پر پہنے رہنے سے مزید تھنگ لگ سکتی تھی اسی پل نینسی ہاتھ میں ٹاول لیے وہاں آئی لیکن شرٹ سے آری پیروز کا چوڑا کسرتی جسم دیکھ مببود سے ہو گئی جنم ہو رہا تھا اتفاق تو اسی پل وہ بھی پلٹا جس کی نظر نینسی کے بھیگے سراپے پر ٹھہر گئی میں تمہیں یہ ٹاول دینے آئی تھی نظریں ملنے پر وہ پوری ہوش میں آئی پلحال اسے باڈی ساپ کر لو میرے پاس کوئی مین ویئر اویلیبل نہیں ہے جو میں تمہیں چینج کرنے کے لئے دے سکوں وہ شرمندگی سے کہتی چند قدم آگے آئی پیروز نے اس کی بات نہیں سنی جس کا سارا دھیان اس کے بھیگے لبوں پر تھا یہ لو اس نے ٹاول دینے کے لئے ہاتھ بڑھایا پیروز نے ٹاول کے بجائے اس کا ہاتھ پکڑ کر یک دم قریب کھینچا وہ سینے سے آ لگی اور کچھ سمجھنے سے قبل ہی پیروز اس کے بھیگے لب اپنے لبوں کی گرفت میں لے چکا تھا وہ خود پر سے قابو کھو کر بہت چکا تھا اس غیر متوقع عمل پر چند لمحے سٹھ پٹانے کے بعد نینسی نے بھی دونوں ہاتھ اس کے گھٹ لپیٹی جس پہ پیروز کی قربت سے خمار تاری ہونے لگا تھا اور پیروز کی حالت تو ایسی تھی جسے لب برسوں سے تشنا ہوں جنیاں سراب ہونے کا موقع ملا تھا سانسے بحال کرنے کے لئے پیروز نے اسے آزاد کیا تو واقعی نینسی کی سانس بے ترطیب ملی وہ تو اس کا بھی حال مختلف نہیں تھا دونوں ایک دوسرے میں پوری تنہا گم سارے صحیح غلط بھوٹ چکے تھے سارا ہوش کھو کر ایک دوسرے کی باہوں میں اس قدر مدھوش ہو چکے تھے کہ صبح سے قبل ہوش میں آنا ممکن نہیں رہا مائلہ نے بہت محنہ سے رات کی دعوت کے لئے پکوان تیار کر لئے تھے جس میں اسے کتنی اور کیا کیا دشواری آئیے جاننے میں شاید زیان کو دلجسپی نہ ہوتی لہٰذا اس نے خود بھی ان پر زیادہ توجہ نہیں دی اور مقررہ بک پر زیان کا انتظار کرنے لگی کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب وہ نہیں آیا کہ مائلہ نے کال کی لیکن فون بھی ریسیب نہ ہوا اتنی مہنہ سے تیار کیا گیا سارا کھانا تھنڈا ہونے لگا گھڑی کے ان سے آٹھ سے گیارہ پر آ گئے تب ہی وہ گھر آیا مائلہ ہال کے سوفے پر ہی بیٹھی مل گئی کہاں رہ گئے تھے آپ وہ فوری اٹھ کھڑی ہوئی میری ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھنے تمہارے لئے ضروری نہیں ہے کھڑا ہوا جواب ملا آپ نے کہا تھا آپ کے دوست ڈینر پر آ رہے ہیں میں نے سب تیاری کر لی پر کوئی آیا کیوں نہیں اس کا لہجہ نظر انداز کر گئے وہ سیدھا سوال پر آئی ان کا پلان کینسل ہو گیا وہ نہیں آ رہے جواب تیار تھا کیا آپ پر میں نے سارا کھانا تیار کر لیا ہے اب اس کا کیا ہوگا وہ حیران ہوئی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے وہ بے حسی کی حد پار کرتا کمرے میں چلا گیا جس کے موں سے یہ سننے کی مائرہ متاظر رہ گئی کہ تم نے کھانا کھایا یا نہیں دیرہ کے فوری بعد سلطان بیٹروم میں چلا گیا تو آپ پر دوبارہ باہر نہیں آیا بلکہ اس نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا جس کی طبیعت کچھ بوجھل سے لگ رہی تھی سارا کو اندر ہی اندر پینات ہوا کہ چلو شکر ہے بوجھل طبیعت کے باعث آج وہ سے قریب نہیں آئے گا اس نے کھانے کے بعد آرام سے کچھن سمیٹا کافی کے ساتھ کتاب لے کر لیونگ نوم میں بیٹھ گئی باہر زور و شور سے بارش جاری تھی اس نے یہاں بیٹھے کتاب پڑھتے کافی دیر گزر گئی لیکن سلطان اس کی تلاش میں نہیں آیا جو عموماً آ جایا کرتا تھا پہلے تو اس نے توجہ نہیں دی لیکن پھر آہستہ آہستہ کتاب پر توجہ قائم رکھنا مشکل ہونے لگا کہ خیال بار بار بھٹک کر سلطان کی جانب جا رہا تھا وہ اب تک کمرے سے باہر نہیں آیا وہ ٹھیک تو ہے نا اس نے کتاب بند کر کے رکھی اور بلاخر خود بھی بیٹھ روم میں آ گئی سلطان بستر پر بنا کمبل کے کروٹ کے برسودہ ملا تو اسی لیے وہ اب تک باہر نہیں آیا تھا سارا بھی اپنے بستر پر آئے اور کمبل اڑکا لیٹنے لگی لیکن پھر ایک پل کو رکھی سلطان کی جانب دیکھا اور اسے بھی کمبل اڑا دیا وہ بستر پر لیٹنے کے بعد کوئی نایا پلان سوچنے لگی تھی تب ہی خیال آیا کہ کیوں نہ ایک بار پھر سلطان کا موبائل حاصل کرنے کی کوشش کی جائے وہ اٹھی اور سلطان کی نیند کی گہرائی چیک کرنے کے لیے ہاتھ پکڑ کر دیکھا کہ وہ جاکتا ہے یا نہیں لیکن ہاتھ پکڑتا ہی دنگ رہ گئی سلطان شدید بخار میں تپ رہا تھا وہ پوری تنہا اٹھ بیٹھی اور بے ساختہ ماتھا چھو کر دیکھا وہ تو مزید آنگ ہو رہا تھا سلطان اس نے خبرہ کر پکارا مگر کوئی جواب نہ آیا سلطان اب کے بار اس نے گال تھپ تھپائے اس کے طرح سے بمشکل محض ہم سنائی دی وہ نیم بھی ہوشی کی حالت میں تھا سارا فوری بستر سے اتری اور کہیں گئی واپسی پر اس کے ہاتھ میں تھنڈے پانی کا باؤ اور ایک کپڑا تھا باؤ سائی ٹیبل پر رکھا اور سلطان کو باز اس سے پکڑ کر سیدھا کرنے کے بعد ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگی سلطان ہوش میں ہوتا تو اپنے لئے سارا کی یہ فکر دیکھ خوشی سے نہال ہو جاتا اور سارا وہ تو یہ شخص کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی تو اب کیوں اس کے لئے پریشان ہو گئی تھی اگر اسے تیز بخار ہو بھی گیا تھا تو جلنے دی تھی اسی شخص کے درد کی دبا کیوں کرنے لگی تھی جو اس کے درد کا سبب تھا زیان گھر آ کر چینج کرنے کے بعد دوبارہ کہیں باہر چلائی گیا تھا اور اب لوٹا تھا جب تھوڑی دیر بعد گہری رات صبح سے ملنے والی تھی وہ بیڈروم میں آیا تو مائرہ کروٹ لیے سوتی ملی وہ آہستہ سے آ کر پاس بیٹھ گیا اور سائٹ لیم کی مدہم روشنی میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا وہ چند دنوں میں ہی بہت مرجھا گئی تھی آنکھوں کے نیچے ہلکے بن گئے تھے شادی کی اولین دنوں میں زیان کی والحانہ محبت کے سبب اس پر جو روپ آیا تھا وہ کہیں کھو گیا تھا کیونکہ زیان کی والحانہ محبت بھی تو اب نہیں رہی تھی زیان سلطان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی تھا اس نے مائرہ تک پہنچا کر یہ شادی کرائی تھی زیان کا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا اسے تو بس ہر حال میں سلطان کا حکم ماننا تھا لیکن جس طرح اس نے خوشی خوشی شادی کا حکم مانا تھا مائرہ کو تقلیب پہنچانے والا حکم ویسے نہیں مانا جا رہا تھا وہ بہت مشکل سے اسے جھڑکنے کے لیے لہجے میں سختی لاتا تھا اور بعد میں کافی دیر تک استراب کی حالت میں بیٹھا خود کو ملامت کرتا رہتا تھا اس سے خود بھی مائرہ کی یہ مرجھائی ہوئی اداس حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی جی چاہتا تھا اسے کس کا عباہوں میں بھیج کر وہ سارے درد دور کر دے جو خود اسے دینے پڑے تھے زیان کی نظر مائرہ کے ہاتھ پر ٹھیلی جس پر تیل سے جلنے کا نشان تھا غالباً آج کھانا بناتے ہوئے اس کا ہاتھ جل گیا تھا جس پر اس نے مرہم لگانے کی بھی زہمت نہیں کی دل پر محبوب کی طرف سے اتنے زخم تھے کہ جسمانے درد اس کے آگے کچھ نہ لگا زیان نے سائی ٹیبل کی دراز سے ٹیوب نکالی اور دھیرے دھیرے زخم پر لگانے لگا مرہم لگانے کے بعد گال پر سے بال پیچھے کی اور اس سائی پر نرمی سے بوسہ دے کر جانے لگا تب ہی اسی کلائی نازک گرفت میں آگئی وہ پلٹا مائرہ نے اسی کلائی پکڑ لی تھی تو جاگی ہوئی تھی اتنے دن بعد اپنے پرانے والے زیان سے مل کر اچھا لگا وہ کہتی ہوئی اٹھ بیٹھی جس کی آباس خوشی سے بھرا گئی تھی میں جانتی ہوں پچھلے کچھ عرصے سے آپ مجھ سے کیوں نراز ہیں آپ کو اولاد کی شدید خواہش تھی جو میں آپ کو نہیں دے پا رہی یہ اسی کا غصہ ہے نا مگر یہ میرے بس میں نہیں ہے پلیز اس وجہ سے مجھے اپنی بے روکے کی سزا مت دیں کہتے ہوئے وہ بے بسی سے رو پڑی یہی زیان کے ضبط کا بند بھی ٹوٹا تھا اور اس نے فوری طرف قریب بیٹھ کر شدہ سے باہوں میں بھڑتے ہوئے سینے سے لگا لیا وہ اس کی شرط دبوچے حسنیوں سے رو رہی تھی نہ میں تم سے نراز ہوں نہ تم پر غصہ ہوں وہ اس کا شرط سہلانے لگا اگر ایسا نہیں ہے تو اتنے دنوں سے مجھے بے رکھو کی سزا کیوں دے رہے تھے موقع ملتے ہی سارے شکو زبان پر آگئے کیونکہ مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں جو کر رہا ہوں کتنا غلط ہے لیکن اب میں مزید اثر کچھ نہیں کروں گا نہ میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچاؤں گا نہ کسی کو پہنچانے دوں گا یہ میرا وعدہ ہے محبت بھرے عظم کے ساتھ زیان اس کا ماتھا جم لیا وہ واپس پرانا والا زیان بن گیا تھا جسے مائرہ کے تکلیف سے تکلیف ہوتی تھی جو اسے والحانہ محبت کرتا تھا کیونکہ وہ سچ میں مائرہ سے محبت کرنے لگا تھا اور اس محبت کے لئے اب وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا سلطان کے خلاف جانے کو بھی سلطان کے ماتھی پر پٹیاں رکھتے ہوئے سارہ کو کافی دیر ہو گئی تھی وہ ابھی بھی ہوش میں نہیں آیا تھا لیکن اب بخار کے عدد کم ہونے لگی تھی پیالے کا پانی گرم ہو چکا تھا وہ پانی بدلنے کے لئے اٹھی تھی کہ سائٹ ٹپل پر رکھا سلطان کا موبائل بج اٹھا اسکرین پر زیان کا نام لکھا آ رہا تھا لمحہ خود بخود اس کی جھوڑی میں آ کر گرا جس کی وہ کب سے تلاش میں تھی اس نے فوری ایک کال رسیف کر کے موبائل کان سے لگا لیا کچھ بھی کہنے سے پہلے میری بات دھیان سے سننا سلطان زیان بہت سنجید کی سے گویا تھا جس نے آج سر کہنے کی بھی زہمت نہیں کی سارہ کھٹکی بہت ہو گیا تمہارا یہ بے رہم تماشا مجھے نہیں پتا کہ تمہاری مائرہ سے کیا دشمنی ہے لیکن اب میں مزید تمہارے ہاتھ کی کٹ پتلی بن کر اسے عذیت نہیں دے سکتا وہ میری بیوی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں میں تمہاری ساری جھوٹی شان و شاکر چھوڑ کر اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے جا رہا ہوں بہتر ہوگا کہ تم بھی مزید ہماری زندگی میں دخل اندازی مت کرو آج زیان کا روح بھی الگ تھا جسے بدقسمتی کہیں یا خوش خسمتی کے سلطان نہیں دیکھ پایا جو بخواد میں بھی ہوش پڑا تھا سلطان تم سن رہے ہو نا کوئی جواب نہ پا کر اس نے پکارا اسی پر سارا کسی نتیجے پر پہنچی ہاں سن لیا لیکن سلطان نے نہیں وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں گویا ہوئی کون غیر مطبق کے طور پر نسوانی آواز سنتے ہی زیان چوکا جی تو جناب اب تک رسے پتنا ہی کیسے لگتے آپ کو یہ بھی سوٹ میں جب پسند آئی ہوگی تو جناب کیا لگتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے سلطان زیان کو اتنی آسانی سے چھوڑ دے گا کیا ہوگا آگے مجھے تو اب سوٹ سوٹ کے تدسس ہو رہا ہے تو دیکھیں آگے کیا ہونے والا ہے تو جام آگلی قسمیں پتہ چلے گا جانے کے لئے جڑے رہی ہے میرے ساتھ چلیم لوگی آپ سے اگلی آویس ووٹ کے ساتھ اب تک لئے اجازت دیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بلائکن کو بھی پرس کر دیجئے اپنے فرنڈز اور فامنی کے ساتھ بھی شیئر کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ